اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین پوری عرب دنیا میں خطرے کی گھنٹی بج گئی بھارت میں بھی ماتم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی سر جوڑ لیے نیتن یاہو فارغ مودی اور محمد بن سلمان کو دغا دے دیا آخر یہ رات و رات کیا ہو گیا کیسے سعودی عرب متحدہ رب عمرات اور بھارت کے ارمانوں پر پانی پھر گیا ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہودیوں کے حکل سلمانی اور گریٹر اسرائیل کا میشن پورا کرنے کے لیے کونسا نیا شخص آنے والا ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کونسے نئے عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا اب تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے ورڈن کو بھی لازمی دمائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں ناظرین پوری عرب دنیا میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے بھارت بھی بوکلاہٹ کا شکار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی سر جوڑ لیے آخر اچانک ہی کیا ہو گیا جی ہاں ناظرین اسرائیل کی پارلیمنٹ رات و رات تحلیل ہو گئی ناظرین ماملہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت ایک بجٹ پاس کروانا چاہتی تھی جو کہ پاس نہ ہو سکا اور اسرائیلی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا جس کے بعد نیتن یاہو اب اسرائیل کے وزیر آزم نہیں رہے یہ وہی نیتن یاہو ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا اور جا کر سعودی عرب کے شہزاد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب نے اس ملاقات کی خبر کو افواح قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا مگر حقیقت چھپائے نہیں چھپتی ماہرین نے نیتن یاہو کی پرواز کا ایک ایک سیکنڈ دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ کب نیتن یاہو کے جہاز نے سعودی عرب کے لیے اڑان بھری سعودی عرب کے کس شہر میں گیا کتنی دیر رکا اور کب وہاں سے واپس لوٹا تمام تر حقائق دنیا کے سامنے آگئے لیکن سعودی عرب نے اس ملاقات کو آج تک جھوٹ قرار دیا ہے تاہم نیتن یاہو کی چھٹی سعودی عرب کے لیے کسی رونے خواب سے کب نہیں کیونکہ سعودی عرب جو گزشتہ چند برسوں سے ڈالنڈ ٹرم کی مدل سے آدمی منظر نامے پر دکھائی دے رہا تھا اسے پہلا جھٹکا ڈالنڈ ٹرم کی صورت میں لگا جب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈالنڈ ٹرم کو چاروں شاہ نے چت کیا اور نیتن یاہو نے بھی سعودی عرب کو دغا دے دیا ہے جس کے بعد سعودی عرب اب اکیلا رہ گیا ہے اور محمد بن سلمان کی نیندے بھی حرام ہو چکی ہیں یہی نہیں ناظرین نیتن یاہو کی چھٹی نے بھارت میں بیٹھے نریندر موڈی کو بھی صدمے سے دوچار کر دیا ہے کیونکہ موڈی بھی ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مدل سے دنیا میں نئے خرافات پھیلانے کی اس رازشے کر رہا تھا اور اب اس دھوا کے دار خبر کے بعد نریندر موڈی کے سارے پلان چوپٹ ہو گئے ہیں اور اب نریندر موڈی نئی دہلی میں بیٹھا اپنے قسمت کو رو رہا ہے ناظرین ان تمام حقائق بار اس ویڈیو میں آگے جا کر بحث کریں گے تاہم سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ آخر یہ کیا ہو گیا اور کیسے اسرائیلی پارلیمنٹ کو رات و رات ختم کر دیا گیا ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ بنجمن نیتن یاہو حکومت کے مقررہ وقت کے اندر پارلیمنٹ سے بجٹ منظور کرانے میں ناکام ہو جانے کے بعد اسرائیل میں مارچ میں ایک بار پھر عام انتخابات ناغذیر ہو گئے ہیں پچھلے دو برس کے دوران یہ چوتھے عام انتخابات ہوں گے وزرعظم بنجمن نیتن یاہو کی مخلوط حکومت مقررہ وقت کے اندر پارلیمنٹ سے بجٹ کو منظور کرانے میں ناکام رہی جس کے بعد بدھ کے روز پارلیمنٹ کو تہلیل کر دیا گیا اس طرح نئے عام انتخابات ناغذیر ہو گئے ہیں نئے انتخابات 23 مارچ کو کرائے جائیں گے جو گزشتہ دو برس کے دوران ملک میں چوتھے عام انتخابات ہوں گے اسرائیل میں اس وقت وزرعظم منجمن نیتن یاہو کی قیادت والی پارٹی اور ان کے حریف وزرعظم دفاع بینی گینٹس کی قیادت والی بلیو این وائٹ پارٹی کی مخلوط حکومت ہے اس کمزور مخلوط حکومت کا قیام اس سال اپریل میں ہوا تھا بجٹ کے معاملے پر پچھلے چند ہفتوں کے دوران نیتن یاہو اور گینٹس ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے پہلے سے ہی حکومت کے تحلیل ہو جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا بینی گینٹس نے حکومت سے سال دوہزار بیس اور سال دوہزار اکیس کے لیے ایک ساتھ بجٹ منظور کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ ملک میں استحکام برقرار رہے تاہم نیتن یاہو نے سال دوہزار اکیس کے لیے بجٹ کو منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا نیتن یاہو کی حامیوں کا کہنا ہے کہ گینٹس کی یہ تجویز حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہے وہ نیتن یاہو کو ہٹا کر اگر خود وزر آزم مننا چاہتے ہیں دونوں جماعتوں نے بلاخر ایک ایسا بل منظور کرانے کی کوشش کی جس سے انہیں بجٹ پیش کرنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے تاہم پارلیمان نے منگل کے روز اس بل کو مسترد کر دیا جس کے بعد ملک میں سیاسی بہران پیدا ہو گیا بجٹ کے معاملے پر گینٹس اور نیتن یاہو کے ماں بین پچھلے ہفتے تلخ کلامی ہو چکی ہے گینٹس کو توقع تھی کہ اس سال جس معاہدے کے پہت اتحادی حکومت قائم کی گئی تھی اس کے مدنظر وہ نومبر دوہزار ایکیس میں نیتن یاہو کے جانشین بننے میں کامیاب ہو جائیں گے بینی گینٹس نے نیتن یاہو پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب بہتر یہی ہوگا کہ ملک میں نئے انتخابات کرایا جائیں گینٹس نے اس سے قبل کہا تھا کہ جب سے حکومت کی تشکیل ہوئی ہے اس وقت سے ہی وزرعظم اتحاد کے وعدے نہیں پورے کر رہے ہیں اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے کینٹس کا مزید کہنا تھا کہ اب اگر حکومت اور اتحاد کو بچانے کی کسی پر ذمہ داری ہے تو وہ نیتن یاہو ہیں انہیں یہ تیع کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ناظرین آپ کو یہاں ایک اور انتہائی دلچسپ واقعیقت بتاتے ہیں کہ گزشتہ دو ورس کے دوران اسرائیل میں چوتھے عام انتخابات ہوں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہودی قوم حکل سلمانی اور گریٹر اسرائیل میشن کو پورا کرنے کے لیے کس نئے شخص کا انتخاب کرتی ہے تاہم آئندہ انتخابات ہونے کی صورت میں نیتن یاہو کو پریشانیوں کا سامناک کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ انہیں اپنے اوبر آئیت بد انوانی کے الزامات کے سلسلے میں فروری میں عدالت میں حاضر ہونا ہے یہ صورتحال ان کے مخالفین کے لیے سود من ثابت ہو سکتی ہے البتہ اگر جون میں انتخابات ہوتے ہیں تو اس سے وزیراعظم نیتن یاہو کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس وقت تک اسرائیل کو کرونا کے ویکسین مل چکے ہوں گے اور اس کی موشت بھی ایک حد تک بحال ہو چکی ہوگی نیتن یاہو کو اپنے سیاسی حریف گینٹس کے علاوان نیو ہر پارٹی کے غیدیون سار سے بھی سیاسی چیلنج کا سامنا ہے یہ وزیراعظم کے وارڈ بینک کو کم کر سکتے ہیں ناظرین ایک اور دلچسپ امریہ کے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کی عدم موجودگی بھی نیتن یاہو کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے نیتن یاہو اور ٹرم پہ مضبوط تعلقات ہیں اور رخصت پذیر امریکی صدر اسرائیلی وزیراعظم کی زبردست حمایت کرتے رہے ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کے مشیر کی موجودگی میں مراکش کے وزیر خارجہ اور اسرائیلی اہدیداروں نے سفاردی تعلقات قائم کرنے کے مہاہدے پر دستخط کی ریپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری، معاشی ترقی، مراکش میں کاروباری صلاحیت اور ٹکنالوجی کی حمایت پر مرکوز ہوگی واضح رہے کہ دو ہفتے کبھی امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے اعلان کیا تھا کہ مراکش نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور مراکش اس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے والا چوتھا عرب ملک بن گیا ہے امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ اس تعلق کے قیام سے مشرق وستہ میں قیام عامن کو تقویت ملے گی یہ قدم مشرق وستہ میں قیام عامن کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے مطرح درب امارات نے روانبرس اگست میں اسرائیل سے تعلقات قائم کیے تھے دونوں ممالک نے اعلان کیا تھا کہ وہ تعلقات کو معامول پر لائیں گے پہری نے بھی پندرہ ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معامول پر لانے کے لیے یو اے ای کے ساتھ مل کر مہائدے پر دستخط کر دیئے تھے یو اے ای اور بحرین دوسرے اور تیسرے عرب ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں